زمین پر قبضے کا الزام نون لیگ کے ایم این اے افضل کھوکر سپریم کورٹ ریجسٹری سے گرفتار افضل کھوکر کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں زمین پر قبضے کا مقدمہ درج ہے مقدمہ برطانیہ میں مقیم محمد علی زفر کی مدائیت میں درج کیا گیا کئی سال قابل تارک محمود نامی شخص نے چونتیس مرلہ زمین خریدی تھی اب اس جگہ پر کھوکر پیلس بن چکا ہے ایف آئی آر کا مطلب تمام جائیدادیں قانونی ہیں کوئی قبضہ نہیں کیا ہمارے خیلاف کسی نے درخواست نہیں دی اور نہ کوئی نامزد ہیں سیفر ملک کھوکر کے سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر میڈیا سے گفتگو لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں وائٹ ہاؤس کا ایک اور کیس بینکا پہلے پاس نقشہ پھر منسوخ نقشہ اور اب لڈی اے کا بھی منظور نقشہ سامنے آ گیا ساٹھ کنال پر محیط خوکر پیلس کی صرف نو کنال آرازی کی منظوری لی گئی شفیق خوکر، افضل خوکر اور سیف خوکر کے نام چار نقشے پاس ہوئے کرپشن سکینڈل میں گرفتار لڈی اے کے سابق ڈائریکٹر رائے اشرف نے نقشے پاس کیے چیف جسٹس کا ڈی آئی جی انٹی کرپشن کو شفیق خوکر سے تفسیش کرنے کا حکم افضل خوکر کی زمینوں کو یکچہ کرنے والے کلیکٹر تحصیل دار اور پٹواری کو پیش کیا جائے چیف جسٹس انصاف بھی ہوگا اور خائے بھی اسی آدالت سے لگوائیں گے چیف جسٹس کا شفیق خوکر سے مقالمہ یتیموں اور بیواؤں کے زمینے ہڑپ کر گئے آج تک جو کرتے رہے اس پر خدا کا خوف نہیں آیا نواز شریف کی کوٹ لکپت جیل منتقلی لیگی کارکن اور پولیس سامنے سامنے پولیس کے ساتھ دھکتم پیل گیٹ پر لگے بیریرز کو ہٹانے کی کوشش کارکنان کے نعرے خواتین کارکن بھی جیل کے باہر موجود لیگی متوالوں کا پھارٹک گیٹ پر دھرنا قائد سے ملاقات کرانے کا مطالبہ نواز شریف کو جیل میں ڈالنے والے خود جلد بیرکوں میں ہوں گے پولیس نے پوراں کارکنان پر لاتھی چارج کیا پرویز ملک کا الزام کارکنان نے جیل کے باہر نواز شریف کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا نواز شریف کو کڑے پہرے میں ائرپورٹ سے کوٹ لکپت جیل لائے گیا گاڑیوں کا کافلہ مال روڈ گیٹ جا چاک سے والٹن روڈ اور فروز پور روڈ کے راستے کوٹ لکپت جیل منتقل کیا گیا جیل کے اطراف نے سیکیورٹی کے سخت انتظام آف نواز شریف کو جیل میں بی کلاس کی سہولت بیرک میں ٹی وی اخبار میٹرس تین کرچیوں کے ساتھ میز دستیاب گھر سے کپڑے برطن اور کھانا منگوانے کی بھی اجازت ہوگی جیل میں نواز شریف کا طبی معاینہ ڈاکٹرز نے صحت تسلی بخش قرار دے دی بیرک نمبر ایک میں منتقل ظلفکار علی بھٹو، آصف علی زرداری، عمران خان، جعوید آشمی اور خاجہ آصف اسی بیرک میں جیل کار چکے آپ آزاد ہیں، آزاد رہے ہیں، آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنے اپنے عبادت داؤں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آزادی کی نعمت دلائی پاک وطن کا تحفہ دیا، ملت کا پاسبہ ہے محمد علی جنہ بانی پاکستان، قائد آسم محمد علی جنہ کا آج 143 ویو میں پیدائش قائد آسم محمد علی جنہ کے زندگی جررت، انتھک محنت، دیانتداری حق کو اسے عبارت ہے شہر بھر میں قائد آسم کی سالگیرہ پر تقریبات، بابای قوم کا سلام بانی پاکستان، قائد آسم محمد علی جنہ کا یوم بلادت، آئی ایس پی آر نے قائد بے پر نیا نغمہ جاری کر دیا نونلی کے جانب سے موڈل ٹاؤن سیکیٹی ریکٹ میں قائد ڈے پر کیک کاٹنے کے تقریب پرویس مالک، علی پرویس مالک، شاہستہ پرویس، چہدری شہباز اور ڈپیٹی میرز کے شرکت سی سی پی آفیس میں بھی قائد ڈے پر کیک کاٹنے کے تقریب جنہ ہسپتال کے ڈاکٹرز نے قائد آسم کی یوم پیداشت پر کیک کاٹا قائد آسم نے کہا تھا کام کام اور بس کام جنہوں نے اپنی زندگی پر کھیل کر ملک بنایا ہم ان کی یاد چھٹی کر کے مناتے ہیں چیف جسٹس کے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی قانونی حیثیت سے متعلق کیس میں ریمارکس وزیر قانون اور وزیر سہلت ذاتی حیثیت میں طلب وزراء عدالت میں پیش ہو کر یونیورسٹیوں کی منظوری سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کریں چیف جسٹس سپریم کورٹ نے پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا نیا بورڈ بھی تحلیل کر دیا سبائی وزیر سہت یاسمن راشت چیف سیکٹری سیکٹری ہیلتھ اور ایڈیشنل سیکٹری ہیلتھ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری دو دن میں جواب طلب بورڈ میں بران کی تکرری سپریم کورٹ سے منظور کے بغیر کی گئی چیف جسٹس پائلٹس اور کیابن کرو کی ڈگریوں کی تصدیق کے حوالے سے از خود نوٹس کے سپریم کورٹ کا 28 دسمبر تک تمام افراد کی ڈگریوں کی تصدیق کا حکم جو واضح اور صاف ڈگریوں فراہم نہ کرے اسے فارق کر دیں چیف جسٹس بہت سے پائلٹس اور کیابن کرو کی فراہم کردہ ڈگریوں پڑھے جانے کے قابل نہیں وکیل سیویل ایوییشن گھریلو ملازمہ دو بہنوں پر تشدد کا کیس سابق وفا کے وزیر صدیق کانجو کا بیٹا امین کانجو کمرہ عدالت سے گرفتار امین کانجو نے یاسمین اور سائمہ پر چوری کا الزام لگا کر شدید تشدد کیا والدین کا موقع کرسمس کا تہوار مسیحی برادری کی خوشیاں ہزار دار مسیحی برادری آج اپنا مذہبی تہوار کرسمس منا رہی ہے گریجہ گھر کرسمس فریس سے سج گئے سانتا کلاوز بنے بچوں کی ایک دوسرے کو مبارک بات کیتھڑرل چرچ ریگل چوک اور ڈان باسکو چرچ ایمپرس روڈ میں خصوصی عبادات ملکی سلامتی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں سینڈ میری چرچ ایم ایم آلم روڈ پر کرسمس کی دعائیں تقریب مسیحی برادری کی بھرپور شرکت فادر فرانسس نظیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی ملکی سلامتی اور امن کے لیے خصوصی دعا کی مریم بیداخ چرچ نیو آنارکلی میں بھی خصوصی عبادات اور دعائیں تقریبات مسیحی برادری کو کرسمس پر لاہور نیوز کی مبارک بات گرچہ گھروں کی سیکیورٹی کے لیے فور پروف انتظامات ہم دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں نئے پاکستان میں ہم نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور ملک میں مذہب اور سیکروریزم کے نام پر انتہا پسندی زہرے قاتل ہے پنجاب اور حکومت اپنے ہیروز کو کبھی نہیں بھول سکتی وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان بی ٹی آئی رہنماؤں کا گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب میک میں بلدیا تو میٹروپولیٹن کرپوریشن آمنے سامنے بلدیا نمائندوں کی ترقیاتی اور سٹریٹ سکیم سیاست کی نظر فنس کی ادم دستیابی پاکستان ہاکی سپر لیگ ایک بار پھر ملتبی آئندہ ماہ شیڈیول سپر ہاکی لیگ اب مارچ کے تیسرے ہفتے میں کروانے کا منصوبہ پندرہ سے پچیس مارچ دکھ ہاکی لیگ کی تیاریاں بارہ غیر ملکی کھلاریوں نے ایونٹ میں شرکت کی حامی بھر لی اور حضرت موچ دریا بخاری کے ارس ارس کی تقریبات کا دوسرا روز ظاہرین کی جوگ در جوگ دربار پر حاصلی فاتح خانی ذکر و اذکار کی خصوصی محافل کا بھی انکار